اسلام علیکم الیکٹرو انجیننگ یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید مجھے امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ریفریجیریٹر ریفریجیریٹر کام کیسے کرتا ہے اور اس کے پارس مختلف جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے یہ میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے اور آج میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پارٹس کی لوکیشن کہاں کام پا رہا ہے کہاں کون سا پارٹ لگا ہوتا ہے اور پھر فنکشن آف میجر پارٹس میجر پارٹس کا فنکشن کیا ہے اور پھر ریفریجیریٹر کولنگ کیسے کرتا ہے یہ میرا آج کا ٹوپک ہے اس میں یہ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا یہ دیکھئے یہ بیک سائٹ آف دا ریفریجیریٹر میں نے شو کیا ہے یہ ایک پکٹر ہے جس میں بیک سائٹ سے آپ دیکھیں تو یہ ایسے اتنا حصہ نیچے کا اوپن ہوتا ہے اس میں یہ کمپریسر لگا ہوا ہے میں آپ کو اس کو الگ سے شو کرتا ہوں یہ کمپریسر ہے ٹھیک ہے اس کا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیس کو کمپریس کرتا ہے گیس کو ایک طرف سے لیتا ہے اور اس کو کمپریس کر کے دوسری طرف بھیج دیتا ہے یہ اس کمپریسر کا کام ہے کمپریسر کے نام سے کمپریس کرنا یعنی کمپریسر ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دوسرا چھوٹا سا دیکھئے یہ ایک کونے میں لگا ہوا ہے یہ والی ایک چیز لگی ہوئی ہے یہ بیسکل ہی اس کا اوپر لوڈ ریلے ہے ٹھیک ہے یہ اوپر لوڈ ریلے جو ہے یہ اپنے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جیسے ہی اگر اوپر لوڈ ہونے لگے کرنٹ فلو زیادہ ہونے لگے یہ نہ چلے کمپریسر تو ظاہر ہے کرنٹ فلو زیادہ ہوگا اور وہ کرنٹ فلو جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ یہ ریلے جو ہے اوپر لوڈ ریلے اس کو کٹ اف کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک طرف یہ لائن ہے ایک طرف یہ لائن ہے ایک ظاہر ہے ڈسچارج ہوگی یہ جو ہے وہ سیکشن لائن ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ ایک باریک سی یہ لیل لے کے یہ ایک سپرنگ سا بنایا ہوا ہے یہ اس کی کپیلری ہے اور یہ اس کا سٹوریج ہے دس وان جس کو ریسیور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے جناب یہ کمپریسر میں نے بتایا کہ اس کو کمپریس کرتا ہے یہ دیکھیں دو نالیاں ہیں ایک انلٹ ہے اور ایک آوٹلٹ ہے ٹھیک ہے یہ سنگل فیز کمپریسر ہے اور اس کو چلانے کے لیے ایک کپیسٹر کی ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھئے یہ کپیسٹر پڑا ہوا ہے نیچے دس وان یہ کپیسٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے کام آتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا اوور لوڈ ریلے ہے دس وان ٹھیک ہے پیچھلی ویڈیو سلائیڈ میں نے بتایا تھا وہاں کمپریسر کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں لگتا ہے یہ بیسیکلی اس طرف ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ دیکھئے چار اس کے پائے پڑے ہوئے ہیں اس کو ربر کے ہیں یہ یہ جو ہیں اور اس کے اندر یہ لوہے کی یہ سٹڈ اس کے اندر ڈالتا ہے اس کے سینٹر میں کیونکہ اگر ویسے ہی آپ اس کو رکھ کے یہاں یہ ڈالیں گے اس جگہ پر یہ جو گول گول دارے ہیں ان میں اگر آپ ویسے ہی رکھ کے اوپر سے نٹ بولڈ ٹائٹ کریں گے تو یہ پیچک جائیں گے تو اس کو پیچکنے سے بچانے کے لیے یہ اس کے اندر ٹھیک ہے تو برانڈ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کپیسٹر جو ہے جو لگتا ہے اگر یہ فیل ہو جائے تو کمپریسر سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کمپریسر نہیں چلے گا ظاہر اکولنگ نہیں ہوگی یہ کوئی اسی سے لے کر سو مائکرو فیڈ کا کپیسٹر جو ہے اس بوٹر کے ساتھ لگا جاتا ہے کمپریسر کے ساتھ اس کو سٹارٹنگ کے لیے اور یہ سٹارٹ وائنڈنگ کے سیریز میں لگایا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ کنڈنسر ہے یہ عام طور پر فریز کی بیک سائیڈ بے لگا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو نالیاں سی لگی ہوئی ہیں یہ والی یہ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے مدد دیتی ہیں اس میں سے گیس گزرتی ہے گرم گیس ہوتی ہے تو وہ تھنڈی ہوتی ہے یہاں پر اور یہ بھی گرم ہو جاتا ہے اس کو پھر تھنڈا کرنے کے لیے یہ نالیاں سی اس کے ساتھ لگائی گئی ہیں اس میں سے ہوا گزرتی ہے اور یہ تھنڈی ہو جاتی ہیں یہ عام طور پر فریز کے بیک سائیڈ پر لگا ہوتا ہے لیکن کچھ آج کل فریز ایسے بھی آ رہے ہیں جس میں یہ باڈی کے اندر ہے اور چھپ گیا ہے لیکن ظاہر ہے اگر چھپا ہوا ہوگا یہ تو اندر سے اس کی گھر بھی نکلے گی نہیں اور یہ گرم ہوتا رہے گا اور کولیں ہی متاثر ہوگی آگے بڑھتے ہیں رفریزیٹر فلو رفریزیٹر فلو اینڈ فنکشن آ پارٹس یہ گیس جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس میں سے گزرتی ہے یہ کمپریسر ہے اجناب یہ دیکھیں یہ ایروز جو لگے ہوئے ہیں یہ اس کی گیس فلو کی ڈریکشن بتا رہے ہیں تو یہ پیچھے کننسر لگا ہوا ہے فریزیٹر بیک سائیڈ پہ تو اس میں سے یہ ڈسچارج لائن ہے ڈسچارج میں سے گزرتی ہے یہ لیکوڈ ہے اس وقت اور مہت ہائی ٹمپریچر میں جاتی ہے پتلی ٹیوب ہے وہاں سے گدر کہ یہ اس کے ویپریٹر میں چلی جاتی ہے ویپریٹر میں سپری ہوتی ہے جا کے یہ گیس کی شکل میں بن جاتی ہے اور ویپریٹر سے ہو گئی یہ واپس اس کمپریسر میں آ جاتی ہے تو یہ جناب اس کا ریفیزیٹر سائیکل اور اس جو ہے یہ اس کی پاور کٹ آف کر دیتا ہے جس وقت کولنگ پوری ہو جاتی ہے یہ کمپریسر کو بند کر دیتا ہے چھوٹا سا میں نے آپ کو اس کا خاکہ دیا کیسے کام کرتا ہے یہ دور گیس کے جناب گیس کے دور کی اس کا بڑا فنکشن ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو چینج کرنا جائے کیونکہ یہ خراب ہوگی تو اندر کی کولی لیک ہوگی باہر باہر سے گرم ہوا اندر جائے گی اور ایسی شکل میں آپ کی جو پرفارمس افریج گی وہ منتاثر ہو جائے گی جب تو یہ گیس کٹ ملتی ہیں مارکیٹ میں یہ مگنیٹک ہوتی ہیں یہ دیکھئے یہ بلیک سا جو پورشن ہے یہ جو ہے اس کے اندر یہ دیکھئے میں اس کو ایرو لگا دیا ہے اپنے کرنگل لگا دیا ہے ریڈ گا تو یہ مگنیٹک سٹرپ ہوتی ہے اس کے اندر تا کہ یہ دور اچھے طریقے سے چپک جائے فریج کے ساتھ کیونکہ فریج لوہے کی باڈی لوہے کی ہوتی ہے تو یہ اچھے طریقے سے مگنیٹک سیل جو ہے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ چینج بھی کی جا سکتی ہے یہ عام طور پر مارکٹ میں مل جاتی ہے چل یہ جناب آگے بڑھتے ہیں ریفیجیٹر کولنگ سائیکل یہ میں نے بتا تو دیا ہے ایک دفعہ پھر میں آپ اس کا تھوڑی سے دھورا دیتا ہوں یہ کمپریسر ہے یہ نکلتی ہے یہ کنڈنسر میں آتا ہے کنڈنسر ہے کنڈنسر کو کول کرنے گیس کول کرنے اس کی ضرورت نہیں بڑھتی تو یہاں سے گیس تھنڈی ہو کر یہ ریسیور میں آتی ہے اور ریسیور سے پھر ایکسپینشن والو میں جاتی ہے چھوٹے یونٹس میں ہوتی ہے بڑے یونٹس میں ایکسپینشن والو ہوتا ہے یہ گیس اندر سے ہو کر یہ فریزر میں جاتی ہے یہ اس کو نو فراسٹ فریج ہو تو یہاں ایک فین بھی ہوتا ہے یہ فین اس کے اندر سے ہوا کو گزارتا ہے اور چیزوں کو تھنڈا کرتا ہے یہ صرف نو فراسٹ فریج میں ہوتا ہے عام طور پر جو فراسٹنگ فریج ہیں ان کے اندر یہ موٹر نہیں ہوتی پاکستان میں تو یہ موٹر بھی نہیں ہوتی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں اس موٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فریزر کوئل ہے یہ کننسر ہے یہ ریسیور ہے یہ آپ کا ثرمو سٹیٹ سوچ ہے جو کہ اس کو کمپریسر کو کٹ کرے گا جب کولنگ ہو جائے گی تو یہ سنسنگ گیس نکلتی ہے اور گرم ہوتی ہے گرم سے تھنڈی ہوتی ہے تھنڈی سے بہت تھنڈی ہو جاتی ہے یہاں پر مطلب اپنی تھنڈک چھوڑتی ہے اور واپس گرم ہو کر واپس کمپریسر میں آجاتی ہے اور یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی پنکشنا پارٹس ریسیور جو اس میں لگا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سٹوریج ویسل ہے جی ایکسیس ریفریزرنٹ یہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے سرگیوں میں کم ہوتی ہے تو گیس جو ہے یہ ہمیشہ ایک جیسی فلو نہیں ہوتی گیس کی جو دنسٹری ہے وہ منتاثر ہوتی ہے لہٰذا یہ جو ریسیور ہے جو فالتو گیس ہوتی ہے وہ اس کے اندر سٹور رہے ہو جاتی ہے دوسرا ریفریزرنٹ سسٹم ایکسپوز ٹو ویرنگ ہیٹ لوڈ ٹھیک ہے جو مختلف ہیٹ لوڈ کے اندر ریفریزر کیوں کے کام کرتے ہیں تو یہ مختلف علاقوں کے مختلف ٹمپریچر کے اندر ریفریزر چلتے ہیں تو یہ سسٹم ہر ایک علاقے کے لئے علاقے تو نہیں ڈیزائن کیا جا سکتا اور سسٹم یوٹلائزنگ ایک مننسر فلڈنگ وال ٹو مینٹین ای منیم ہیڈ پریشر جو ہے کمپریسر کا اس کو مینٹین کرنے کے لئے سیم ریفریزنٹ فلو کروانتے ہیں اور ایکسیس گیس جو ہے اس ریسیور میں سٹور ہوتی ہے ایک تھرمو سٹیٹ ایکسپنشن وال ریوزنگ دا پریشر آف دا ریفریزنٹ ڈی وڈ تھرمو سٹیٹ ایکسپنشن وال تھرمو سٹیٹ ایکسپنشن وال یہ منہ بتایا چھوڑے سسٹم میں جو ہے کیپلری ہوتی ہے اور بڑے سسٹم میں یہ سنشن وال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انجکٹ کرتا ہے ریگولیٹس دا ماس فلو آف ریفریزنٹ انٹرنگ دا اوپوریٹر کے اندر جو سپری ہوتا ہے اس لیکوڈ کا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے اٹ پرمز ان رگولیٹس بیس آن تیمپلیٹر آف ریفریزنٹ آت آوٹلیٹ آف آوٹلیٹ آوٹلیٹ کے جہاں سی باہر نکلتی ہے گیس وہاں سی اس کا تیمپلیٹر کیا جاتا ہے اس کو منٹین کیا جاتا ہے پھر کیویلیٹ ٹیوبی چھوٹے سسٹمز میں میں نے بتایا تھا یہ استعمال ہوتی ہے بڑے سسٹمز میں جو ہے وہ ایکسپینشن والو سے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا جناب آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ اس کے پارٹس کی سارے فنکشن کو سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے فریج کو بہترین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جہازہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آل کا اپشن سلکٹ کریں تاکہ